بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان میں لوگوں کہا جاتا ہے ہم آپ کے مسئلے عل کر رہے ہیں ہم آپ کے لیے بڑے بڑے جلاس کر رہے ہیں اور بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان سے زیادہ اپنے ذاتی مفادار اپنے ان کاموں کے لیے جس پہ عمران خان چیختا ہے اس کے اوپر رات گئے انہوں نے بڑی کاربائی ڈالی ہے میں آپ کو کچھ اہم خبریں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ جو سارا کام لگا ہوا تھا جی ہماری کابینہ اور وزیراعظم کو بلایا گیا اور کہا گیا جی کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہے ہیں ہم نے ملک کو بہران سے نکالنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں عمران خان نے جو گن پھیلایا ہے ہم نے وہ صاف کرنا ہے اور پھر کہا گیا کہ عمران خان کی کابینہ اور عمران خان نے جو کرپشن کی ہے وہ الزمات سامنے لے گیا لیکن میرے پاس جو وہاں سے خبریں کچھ ایسی آئی ہیں کہ انہوں نے رات گئے ایک بڑی کاربائی ڈالی ہے اور اس کاربائی کے نتیجے میں یہ سارے کا سارا مقصد وہی ہے اور کچھ لندن والے وہاں پھس گئے ہیں ان کی واپسی فیلحال نہیں ہو رہی وہ کون کون ہیں اور کیوں واپس نہیں آ رہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ایک کام تو ہوا وہاں پہ لیکن انہوں نے رات کو ایک کام جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہوا لیکن کسی کو کیا پرواہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اسی لئے چیخ رہے ہیں کہ بھائی حکومت جانا ہمارا مسئلہ نہیں ہے لیکن حکومت لانے والوں نے جو کھیل شروع کر دیا ہے اور ان کے آنے کے ساتھ جو کھیل شروع ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا اور اس کے بعد تحریک انصاف کاری بھی جلسہ ہے کل بھی جلسہ ہے اور اس جلسے کے دوران چونکہ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جانا ہے اور انہوں نے نواز شد نے بنیادی طور پر بلائے بھی اسی لئے کہ تاکہ عمران خان کو جتنی جلدی ہو ہم قابو کریں لیکن پی ٹی آئی نے آج وہ بات کر دی ہے اگر وہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہی ہوگا اس ملک کی قسمت کم از کم ایک بار بدل جائے گی اور ہم ان بہرانوں سے اور ان چیزوں سے جو ہے وہ نکل آئیں گے یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکائب نہیں کی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئیتہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے گا میں سب سے پہلے آپ کو ایک لوکل خبر دینا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد میں ان باتوں کی طرف آپ کی طرف آ جاؤں گا ہم نے بڑی مشکل تھا جی دہشتگردی کو شکست دی کراچی والے معاملے سے ہم نکلے اور وہاں پہ امن اور چین ہوا لیکن رات گئے کراچی کے اندر بھی ایک دھماکہ کیا گیا ہے صدر کے علاقے میں وہاں پہ ایک شخص کی جان گئی اور جس جس گروپ نے جو ہے وہ وہاں پہ اس کاربائی کے ذمہ داری قبول کی ہے سندھو دیش ریولوشنری آرمی انہوں نے اور ان کا ایک جو بلوچستان میں کام کرنے والی کلدن تنظیم ہے اس کے ساتھ ان کا اتحاد ہے اور اس دھماکہ کیا بات جو تحریک انصاف نے موقع پر رکھا وہ بڑا سنسیٹیو ہے اور اس بات کے پر غور کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اب کراچی کے اندر دوبارہ سے الطاف لنکڈ دہشتگردوں کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے ہمارے اداروں نے بہت قربانیاں دی ہم نے بڑی مشکل سے سارے کھیل سے نکلے اب دوبارہ سے ہمیں اس میں نہ دھکیلا جائے یہ بہت ضروری ہے کہ جب ایسی کمپرومائز گورنمنٹ ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں کے اوپر اس طرح کھل کے کارروائی نہیں کر سکتی جس طرح باقی حکومتوں نے کھل کے کیا جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری اتحادی حکومت ہے اور ہم اتحادیوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں آپ ایک اور اثر میں خبر جو دینا چاہتا ہوں وہ لندن والی تھوڑی بات کرتے ہیں جنہوں نے رات کے کارروائیاں ڈالی ہیں ایک طوری رانا سناولا نے کہہ دیا کہ ہم الیکٹرانک بوٹنگ مشین کو اڑائیں گے ہم اس کو بالکل نہیں رکھیں گے بات سیدھی اسی ہے کہنے کو کہ کہتے ہیں ہمیں آئین اور جمہوریت اور شفاف الیکشن چاہیے لیکن جو جو راستہ ہے جس کے لیے ہو سکتا ہے وہ یہ ساری راستے بند کریں گے اب ذرا خبر سنیے جو وہاں پہ آئی ہے کہا گیا تھا کہ لندن کے اندر نواز شریف نے بلایا اس لیے یہ ہے جی ملک میں بڑا بہران ہے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسئلے کا حل لکھ لے لیکن میں آپ کے ساندھے رکو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مریم بی بی والے معاملے کے اوپر نواز شریف نے کہا ہے کہ ہماری حکومت ہے مریم بی بی کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا انہیں پاسپورٹ کیوں نہیں مل رہا اور یہ کیا بات ہے کہ تین چار ججز نے ذاتی وجو ہاتھ کی بنا کے اوپر کیس کی سماعت کرنے سے انکار کر گیا یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ اپنی حکومت آئے گی تو ہر چیز ہماری مرضی سے ہو جائے گی لیکن اس بات کو چھوڑ کے اب نواز شریف نے شباز شریف اور ان کی کابینہ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ جس بات کے پر مجھے قائل کر کے حکومت میں آئے تھے وہ یہ تھا کہ ہم آپ کی سزا معاف کرائیں گے اور ہم آپ کو واپس لے کے آئیں گے تو آپ بتائیں آپ نے ابھی تک میری سزا کو لے کے کیا کیا ہے ایک مہینہ ہو گیا اور میں وطن واپس نہیں آسکتا اور نہ ہی مریم بی بی وطن سے لندن آسکتی ہیں تو اس پہ انہوں نے نواز شریف کو کہا ہے جی ہم آپ کی سزا کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں نواز شریف اور مریم بی بی کی اپیل تو پہلے ہی لگی ہوئی ہے تو اب کونسی اپیل دائر ہونی ہے اور کہاں سے آپ کو کمٹمنٹ ملی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آپ اپیل دائر کریں گے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بنیادی طور پر اس ملک کے جو نظام انصاف ہے اس کا مزاق اڑانے والی بات ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ان کنوکٹڈ شخصیات کو اس طرح سے ریلیف دیں گے عبدوں کے پر بٹھائیں گے تو جو عام آدمی کا ٹرسٹ ہے جو عام آدمی کا اعتماد ہے کم از کم وہ شیک کرے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ ملک ان کا ہے یہ اشرافیہ کا ملک ہے یہ ان بڑے لوگوں کا ملک ہے جتنا بڑا کرائم کرو اتنے زیادہ امکانات ہے کہ آپ جلدی چھوٹ جائیں گے ادھر وائی جو ہے آپ جیلوں کے اندر سارے ہمارے سڑتے اور گلتے رہیں گے تو جناب یہ جو آپ لندن والا ڈراما دیکھ رہے تھے نا کہ جی وہ ملک کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں جی بہران کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کوئی بہران کے لیے نہیں صرف اور صرف اپنے ذاتی مسئلوں کے لیے کہ ہمارے کیسز کس طرح سے ہونے ہیں اور ان کی کس طرح کھچائی کی گئی ہے اور کھچائی کر کے ان کو کہا گیا کہ آپ حکومت کرنے نہیں آئے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کو حکومت کے لیے لائے گیا آپ مریم بی بی اور نواز شریف کے شیباز شریف صاحب یہاں پہ کپڑے بیچنے کی باتیں کر رہے تھے اور ہمیں بتایا جاتا تھا شیباز شریف سوتے ہی نہیں ہیں وہ تو فجر کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں اور وہ تو اپنے افیسر سے پہلے دفتر پہنچ جاتے ہیں اور اتنے بجے تو انہوں نے آج فلان ڈیپو کا معنی کیا فلان میٹرو سٹیشن کا وزٹ کیا میڈیا کے ذریعے پراپوگیشن کرنے کی کوشش کی گئی وہ صاحب جو نجی وزٹ کے اوپر دو دن کے لیے لندن گئے تھے خبر سننیجئے وہ لندن سے ابھی واپس نہیں آرہے خبر آئی ہے کہ وہ مزید دو دن وہاں پہ سٹی کریں گے بھائی اگر ملک میں بہران ہے اگر ملک میں سٹیشن اس قسم کی ہے تو پھر آپ کا وہاں پہ سٹی کرنے کا کیا مقصد سمجھ آتا ہے کابینا کہ کچھ حرکان پہنچ جائیں گے لیکن جی شیباز شریف ابھی کچھ دن سٹی کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے جس کے ذریعے مسئلے کا حل نکل سکے وہ آن گراؤنڈ ان میں سے کوئی بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا اب آتے ہیں تحریک انصاف کے جانب تحریک انصاف نے آج جلسہ مردان کے اندر کرنا ہے اور کل جو ہے وہ ان کا جلسہ ہے سیالکوٹ کے اندر چودہ تاریخ کو تو اب تحریک انصاف کے حوالے سے جو لندن والے جہاں پہ اپنی ذاتی باتیں انہوں نے دسکس کی تو ایک وہاں پہ یہ بھی پوائنٹ تھا کہ عمران خان کو قابو کیسے کرنا ہے کیونکہ عمران خان کو اس طرح چھوڑ دیا تو عمران خان ہم سب کو لے ڈوبے گا تو وہاں پہ اصل میں مختلف پلان کیے گئے کہ کیا ہاؤس ارسٹ کر لیا جائے کسی کیس کے اندر گرفتار کر لیا جائے تو ابھی سمجھ آ نہیں دے اس کی پاپولاریٹی کو دیکھتے ہوئے تو انہوں نے پلان ان کا ہے ان کو ہر صورت گرفتار کرنے گا جس پہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر کپتان کو گرفتار کیا گیا تو اس گرفتاری کو اس طرح نہیں جائے گا کہ ہم اسلامباد پہنچے اور اتجاز کریں پورے ملک کو انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ تحریر سکوائر بنا دیں گے اور حماد عزر نے آج بازے اس بات کو بتا دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے اور عمران خان کے حوالے سے اگر آپ کا پلان ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی اور میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر اتجاز کرنے دے تو آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جی لوگ کم ہیں آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں جی عمران خان مومنٹم نہیں بنا پائے دیکھیں نہیں عمران خان نے بیس لاکھ آتا بیس لاکھ نہیں آئے اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ان کو اریسٹ کر لیا تو یہ آج پھڑکانے والی بات ہوگی اور اپنے پاؤں پہ کلہاری مارنے والی بات ہوگی جس پہ آپ کے پاس واپسی کا کوئی رستانی بچے گا اور آپ یہ جو حکومت چند دن کر بھی رہیں یہ نہیں کر سکیں گے تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا اور پھر وہ لوگ کیونکہ آپ کہتے ہیں جی عمران فاشسٹ ہے اور پھر آپ کو میں کا اور آپ کو پریڈکٹ کرتوں انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا تو ان کے لیے اور پرابلم ان کے اتحادیوں کی جانب سے بھی ہوگی کیونکہ پیپلز پارٹی والے بہت فخر سے کہتے ہیں جی ان کی حکومت میں کوئی پولٹیکل کیادی نہیں رہا لیکن اگر اس کو گرفتار کیا تو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا پھر عمران خان تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا اور یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہیں اور اب اگر ہوا تو پھر ان سے قابو نہیں ہوگا اب مولانا فضل الرمان صاحب بھی کل جی کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ منظر عام پہ آئے ہیں لیکن آج خبریں بڑی واضح ان کے سامنے میں آگئی ہیں کہ وہ ناراض ہیں حکومت سے وہ حکومت کے دفاع کرتے نظر نہیں آرہے وہ حکومت کے ساتھ نظر نہیں آرہے وہ کہیں ٹھیک اگر مجھے صدر نہیں بنانا تو پھر آپ نے اس کو بنانا ہے وہ آپ کا دفاع کرے ہم اپنی سیاست کریں گے ممکنہ طور پہ وہ اگلے الیکشن کے ذر ان کے ساتھ اتحاد بھی نہیں کرنے والے چینل ضرور سبسکرائب کیلے گا آپ کے سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ